السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے کہ ہم انسی بی آئی کو یوز کر کے ہم کس طرح پرائمر کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کروم پہ جائیں گے ہم انسی بی آئی آئی جائے گا ہم اس کو اوپن کر لیں گے اس میں ہم نے بلاسٹ پہ جانا ہے بلاسٹ کو ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس بلاسٹ اوپن ہو جائے گا یہ ہم نے انسی بی آئی پہ بلاسٹ اوپن کر لیا ہم اس میں جائیں گے اور اس کے اندر پرائمر بلاسٹ کو سیلیکٹ کریں گے پرائمر بلاسٹ کو اوپن کر لیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا اس میں ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا جین آئی ڈی جو ہمارا جین ہے اس کا ہم نے سی ڈیس سیکمنس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس سی ڈیس سیکمنس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے میں نے ایک sequence کو copy کیا ہوا ہے میں نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا یہ ہمارے پاس CDS sequence ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز کرنی ہے ہم نے word count پہ جانا ہے آپ اس کو MS word پہ جا کے بھی ہم word count کو check کر سکتے ہیں کہ کتنے مطلب character ہیں اس کے اندر تو اس کو ہم کریں گے یہاں پہ ہم sequence paste کریں گے یہ میں نے پہلے سے کوئی sequence paste کیا میں نے اس کو delete کر کے یہ new sequence paste کر دیا تو اب اس کے جن سے ہمارے پاس nucleotides ہیں وہ 459 nucleotides ٹھیک ہے اب یہ word count اس لئے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چاہ سکے جو ہم نے forward اور reverse primer کی range لگانی ہے وہ ہم نے کہاں سے کہاں تک کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس 459 ہے تو اس لئے ہم forward primer جن سے ہے وہ ہم start میں رکھیں گے sequence کو let's suppose ہم 50 سے ہم اس کو 100 تک کر لیتے ہیں آپ جتنا gap رکھنا چاہیں آپ اس حساب سے رکھ سکتے ہیں اور ادھر ہم جن سے ہے 370 سے 420 تک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ranges کو change کر دینا ہے یہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا primer design ہوا ہے یا نہیں وہ primer جو design ہو جائیں گے وہ primer کیا وہ pcr کے لئے suitable ہے یا وہ pcr کر سکتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم different parameters کو set کریں گے تو یہ جن سے یہ ان سب کو آپ نے ویسے رہنے دینا ہے آپ نے tm maintain کرنا ہے tm کو set کرنا ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ جو minimum کریں گے وہ ہمارے پاس 54 ہونا چاہیے اور optimum ہمیں ہمارے پاس 57 ہونا چاہیے اور جو maximum ہے tm کی value وہ ہمارے پاس 60 ہونی چاہیے 60 سے above نہیں جانی چاہیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے یہاں پہ ہم نے organism جونسہ جو جس جونسی جین آئی ڈی ہے یا پھر جو ہمارے پاس organism ہے ہم اس کو لکھ دیں گے میرے پاس capsicum anem تھا تو میں نے capsicum anem کو select کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے advance parameters میں advance parameters کے اندر ہمارے پاس جو gc content ہوگا اس کی concentration کو ہم نے change کرنا ہے یہ ہمارے پاس 40 to 60 ہونی چاہیے اس parameter کو just ہم change کریں گے اس کو ہم 40 سے 60 تک کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب ہم جائیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے کہ new window میں ہم result show کریں اور ہم get primers کو select کر دیں گے تو یہ تھوڑا time لگے گا اس کے بعد ہمارے result آ جائیں گے ہمارے پاس اس کے یہ ہمارے پاس آ گئی اب اس میں بھی تھوڑا سا net slow ہے تو تھوڑا سا اس کو time لگے گا انہیں میں یہ ہمارے پاس اس کا result آ گیا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ پرائمر شو ہوں گے اس نے ڈیفرنٹ پرائمرز بنا کے دیا ہیں پرائمر 1 پرائمر 2 اس طرح ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ پرائمرز ہیں پرائمر بن گے اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ پرائمر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے جنسہ ہے ہم ان کا reverse complement بنائیں گے تو اس کے لئے ہم new tab open کر لیں گے اور reverse complement لکھ کے سرچ کر لیں گے تو reverse complement لکھیں گے تو ہمارے پاس جو پہلے پہلے ویب سیٹ آئے گے ہم اس کو open کریں گے یہاں پہ انہوں نے sample دیا گیا ہے کہ یہاں اس طرح ہم اپنی sequence کو put کریں گے اور submit کریں گے تو ہمارے پاس reverse complement آجے گا تو ہمارے پاس جو reverse primer ہوگا تو اس کو ہم نے لینا ہے اور اس کو ہم نے اس کا reverse complement بنائے لینا ہے اس کو لے کے یہاں سے copy کیا اور یہاں پہ جا کے ہم paste کر دیں گے یہ ہم نے paste کر دیا اور submit کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس reverse complement آگیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا tm چیک کرنا ہے تو ہم tm calculator لکھ کے سرچ کریں گے tm calculator آجے گا ہمارے پاس اس کو open کر لیں گے تو اس کے اندر جنسہ ہے ہم نے یہ آجے گا اس کو ہم نے batch mode میں switch کر دینا ہے batch mode میں switch کریں گے تو ہم کیا کریں گے ہم کریں گے use example input ٹھیک ہے جو example input ہوگی اس کا یہ والا portion جو ہے ہم اس کو cut کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے اپنا forward sequence put کرنا ہے یہاں پہ reverse sequence put کرنا ہے اب reverse کے اندر آپ کے چوائز ہیں آپ reverse complement بھی put کر سکتے ہیں یا پھر اکیلا reverse sequence بھی کریں تو tm پہ effect نہیں پڑے گا tm جنسہ ہمارے پاس same آئے گا لیکن آگے جنسہ ہے آپ کو reverse کے جگہ پہ reverse complement use کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو ہمارے پاس sequence ہے یہ sequence ہمارے پاس forward primer کی ہے اس کو یہاں پہ copy کر لیں گے اور calculator میں جا کے اس کو یہاں پہ ہم change کر دیں گے اس sequence کے ساتھ اور اسی طرح ہم reverse sequence کو copy کر لیں گے اور اس کو بھی وہاں پہ paste کر دیں گے اور پھر ہم یہاں پہ show results کریں گے تو ہمارے پاس اس کے results آ جائیں گے دیکھیں یہ tm ہمارے پاس 63 اور 63 آ رہا ہے لیکن یہ tm ٹھیک نہیں ہے ہمارے پاس tm کی value ہمارے پاس less than 60 ہونی چاہیے maximum 60 تک جانی چاہیے لیکن پھر کیا ہے 60 سے کم tm value آنی چاہیے جس primer کے 60 سے کم value ہوگی وہ primer ہمارے پاس ٹھیک ہوگا ہم اس primer کو select کریں گے ورنہ پھر ہم design کریں گے اس طرح جتنے ہمارے پاس یہاں پہ primer بنے ہیں ان سب primers کو ہم check کریں گے بار بار اس کے tm پہلے maintain کریں گے جب یہ tm value اگر 60 سے کم آ جاتی ہے تو next step کیا کرنا ہے وہ بھی بتاتی ہوں میں آپ کو تو اس میں ہم کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم oligo analyzer لے کے search کریں گے oligo analyzer ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے oligo analyzer کو ہم open کر لیں گے تو میں نے پہلے account بنایا ہوا تو میں sign in کر لوں گی آپ نے اگر نہیں بنایا ہوا تو آپ account کو create کریں گے آپ یہاں پہ اپنا password put کریں گے اور اس کو sign in کر لیں گے یہ ہمارے پاس آ گیا سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے analyze کرنا ہے یہ ہمارے پاس option show ہو رہے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا check کر سکتے ہیں جو ہماری sequence ہے ہم اس کو analyze کر سکتے ہیں ہم hairpin check کر سکتے ہیں self dimer check کر سکتے ہیں ہیٹرو ڈائمر check کر سکتے ہیں ncbi blast اور tm یہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں جب ہم tm maintain کر لیتے ہیں تو ان سب کو ہم نے analyze کرنا ہوتا ہے check کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے analyze کرنے کے لئے ہم forward sequence put کریں گے let's suppose کہ ہمارے پاس جو پہلا ہی primer تھا اس کا tm maintain ہو گیا اس tm جن سے 60 سے کم ہے تو پھر ہم اس sequence کو copy کر لیں گے اور oligo analyzer میں جا کے ہم اس کو paste کر دیں گے یہ ہم نے sequence کو paste کر لیا تو اب ہم اس کو analyze کریں گے ہم analyze کریں گے analyze کو ہم نے select کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جونسا ہے اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے اس میں ہر چیز بتائی گئی ہے اس کا melting temperature length بتائی گئی ہے length اس کی 20 base space یہ اوپر بھی شیو کیا گیا ہے کہ 20 bases کا ہے یہاں پہ gc content بھی بتایا گیا ہے کہ 45% gc content ہے اور پھر melting temperature tm بھی بتایا گیا ہے کہ 61 degree centigrade ہے اسی طرح ہم hair pin کو بھی check کر سکتے ہیں ہم hair pins پر select کریں گے تو ہمارے پاس جو اس کے اندر hair pins فارم ہو رہی ہوں گے یہ دیکھیں یہ اس کی image آ گیا ہے اسی طرح ہم اس کا self dimer بھی check کر سکتے ہیں کہ کون کون سے self dimer بن رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ اتنی energy پہ ہمارے پاس self dimer بن رہے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ بتایا گیا ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ہیٹرو ڈائمر ہیٹرو ڈائمر جب آتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ہمیں secondary sequence بھی چاہیے ہوتا ہے ہیٹرو ڈائمر کے لئے یہ ہمارے پاس ہیٹرو ڈائمر ہے تو یہاں پہ primary sequence ہم نے forward sequence ڈالا ہوا secondary میں ہمارے پاس جو ہم نے reverse complement بنایا تھا ہم اس sequence کو use کریں گے تو reverse complement میں نے اس کو save نہیں کیا تھا تو مجھے دوبارہ بنانا پڑے گا جو ہم نے reverse primer کو reverse complement میں جا کے reverse بنایا تھا اس کو ہم secondary sequence میں put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا اس کو copy کر لیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ secondary sequence میں put کر دیں گے یہ ہمارے پاس ہٹرو ڈائمر آ گیا ہم اس کو calculate پہ دیکھ کریں گے تو ہمارے پاس ہٹرو ڈائمر analysis آ جائے گا اس کے اندر دیکھیں ہمارے پاس انہوں نے delta g کی value count کر کے دی ہے تو delta g کی value کا یہ دیکھنا ہوتا ہے جب ہم چاہے ہٹرو ڈائمرز دیکھ رہے ہوں یا پھر homomers یا پھر self ڈائمرز دیکھ رہے ہوں تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی value جنس ہے minus 9 سے greater ہونی چاہیے دیکھیں یہ minus 3.29 kilocalorie ہے تو اب یہ کیا ہے minus 9 سے value higher ہونی چاہیے کیونکہ جب minus 9 سے value کم ہوتی ہے تو یہ جو interaction ان کے درمیان میں یہ ڈائمر بن رہا ہوتا ہے یہ stable ہوتا ہے یہ strong ڈائمر بن رہا ہوتا ہے جب value minus 9 سے greater ہوتی ہے تو پھر یہ weak ہوتا ہے تو اتنا ہمارے PCR کے اندر hindrance cards نہیں کرتا تو یہ value چیک کرنی ہے آپ نے جب آپ جب آپ اپنا primer چیک کریں گے تو self timer میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ value minus 9 سے greater ہونی چاہیے جس کی جب اس کی value اگر minus 9 سے greater آ رہی ہے تو آپ اس کو select کریں گے یہ دیکھیں اس پہ جنس ہے minus 9 سے کم values آ رہی ہیں تو آپ اس primer کو choose نہیں کریں گے اس طرح جنس ہے آپ ان سب کو باری باری چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھا legal analyzer کے اندر ہم PCR کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو یہ پورا process تھا ہمارے پاس کس طرح ہم نے NCBI پہ sequence کو put کیا پھر ہم نے reverse complement بنایا پھر ہم نے اس کا TEM calculate کیا پھر ہم نے اس کو legal analyzer پہ دیکھا کس طرح